سینیٹر مشاہد اللہ لسن ان تو تو what they said and believe me it's not polite ہائی سنگین اور پریشان کن حالات میں جب آپ کی شہرک کاٹی جا رہی تھی تب بھی پاکستان کے یوٹیوب پر ٹرنڈنگ میں ڈرامیں اور گانے تھے کیا غزوہ ہند کی پیشنگوئی اس قوم کے لیے کی گئی تھی کہ جس کی اسی فیصد آبادی حرام کھاتی اور کماتی ہے جن کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے جس قوم کی نوے فیصد آبادی جھوٹ بولتی ہے گہا کو چیز کی خامیوں اور نقص بتائے بغیر بیچ دیتی ہے اور اس کو کل مدی سمجھتی ہے جس قوم کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچتی ہیں اور اس قوم کے شہین انہیں بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں اور یہی بیٹیاں اور بیٹری جب والدین بنیں گے تو سوائی ناچنے والوں کے اور کیا پیدا کریں گے اور یہ مائے کیا تربیت کریں گی حقیقت تو یہ ہے کہ بغیرت ہندو اور یہودی نہیں بغیرت آپ ہیں آپ پاکستانی بغیرت ہیں آپ لوگ وہ قوم ہیں جو ویسے تو سارا سال امام حسین کے مقدس نعرے رگاتی رہے گی لیکن جب واقعی میں کشمین میدان کربلا بنے گا تو ساری قوم وہی کفا والے بن جائیں گے جنہوں نے امام حسین سے کہا تھا کہ آپ آئیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن جب وقت آیا تو کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلا پھر یہ لوگ تالیبان کی مثالیں دیتے ہیں کہ تالیبان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کوئی اسواب نہیں تھے لیکن اللہ نے انہیں پھر بھی فتح دی بجے حیرت ہے کہ یہ کس مو سے تالیبان کی بات کرتے ہیں تالیبان کو اللہ نے فتح دی تھی تو ان کی غیرت ان کے ایمان ان کے توقل ان کی جد و جہد ان کی قربانیوں ان کے عظم ان کے استقلال اور ان کی جہاد کی بنا پر نہ تو ان کی بیٹیاں ٹک ٹوک پر ناچتی تھی نہ ان کے بیٹے گیم آف تھرونز اور گانوں اور فلموں کے شدائی تھے نہ وہ حرام کھاتے تھے اور نہ نہ ہی وہ نماز قضا کرتے تھے کشمیری تو بے وقوع ہے کہ انہوں نے اس قوم سے ساری امیدیں لگائی ہوئی ہیں جس قوم کے نوجوان مجاہد بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں لیکن صرف فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام ہیں بلکہ لوگ نوجوانوں کو اور اس یوت کو بہت سر آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایسٹ ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نوجوان لانت ہیں اس وقت پاکستان کی تقریباً تمام یونیورسٹیز فہاشی فہشگوئی غلازت نشہ عشق و مشوقی کا اڈا بنی ہوئی ہیں ان نوجوانوں نے اسلام کو مزاق بنا دیا ہے انہی نوجوانوں نے موڈرن عزم کے نام پہ فہاشی اور بےہیائی کو رواج دیا ہے ہر لڑکی آج کل ٹائٹ سٹانگے پھرتی ہے اسلام اور تہذیب کا کوئی نام و نشان نہ یونیورسٹیز میں ہے نہ کالیجز میں آج کے لڑکے گرن فرنڈ بنانے اور لڑکیاں بائی فرنڈ بنانے کو فخر سمجھتی ہیں انہی نوجوانوں میں چرس اور سگرٹ ایک فیشن بن چکا ہے ہولیوڈ کے گانے اور فلمیں اور خصوصی طور پر نیٹ فلکس آج فیشن موڈرن اور پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے اور فتنے صرف شہری علاقوں میں ہی نہیں دہات میں اکثر مساجد خالی پڑی رہتی ہیں بہ مشکل کسی مسجد میں ایک صرف سے زیادہ نمازی ہوتے ہیں اور جھوٹ شریکے بازی بدلہ اور فساد جتنا دہات میں ہوتا ہے اتنا تو شہروں میں بھی نہیں ہوتا اکثر کالیجز اور یونیورسٹیز کی اساتذہ فہش قسم کے جگتے لگاتے ہیں اور بچوں کو بجائے اخلاقیات کی تعلیم دینے کے خود بد اخلاقی کی مثال بنے ہوتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو جب پریچر پتالیس من پڑھانے کے پیسے لے لیتا ہے لیکن بیس من پڑھاتا ہے اور باقی ٹائم یا تو موبائل پہ گزارتا ہے یا جگت بازی میں یا مذاق کرنے میں تو جب اساتذہ تک کے پیٹ میں حرام کی کمائی ہوگی تو وہ کیا اخلاق سکھائیں گے اور سب سے بڑھ کر ہم جنس پرستی اور لونڈے بازی پہ پنے ہوئے مذاق اس قدر عام ہو چکے ہیں اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پر چلنے والے بلاول بھٹو اور شیخ رشید کی میمز اس قدر عام ہو گئی ہیں کہ جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں جیسے یہ کوئی خلافہ اسلام خلافہ تہذیب کوئی بات ہی نہیں یہ فطلہ مذاق مذاق میں اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اب تو کوئی سکول کوئی کالج کوئی یونیورسٹیس نے مستثناء نہیں جس قوم کے بچے بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کی عمر میں سکولوں سے ہی فہاشی اور پورنگرافی کے مریض بن جاتے ہیں تو کیا وہ حوص کے پچاری نہیں مریں گے ایسی جگہ زینب جیسے کیس سامنے نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہر بندہ میڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے ہر بندہ میڈیا کو فہاشی کا اصل کو سوروات ٹھہراتا ہے لیکن خود کو کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا جو اس میڈیا کو بڑے شوق اور بقائدگی سے دیکھتا ہے اور اس میڈیا کو اور پورپے کا بزنس بھی دیتا ہے بلکہ ٹی وی اور گانے تو اس قوم کے لیے آج اوکسیجن بن گئے ہیں آپ ابھی کسی نائی کی دکان پر چلے جائیں کسی درزی کی دکان پر چلے جائیں حتیٰ کہ کسی چنگچی رکشے کو دیکھ لیں سب جگہ گانے اور مجلے چال رہے ہوں گے تقریبا ہر بندے کے بارس ایپ کے اسٹیٹس پر یا تو کوئی ٹک ٹوک کی ویڈیو یا پھر گانے لگے ہوں گے اتنا ہی خبیص ہے کہ جتنا امیر ہر بندہ حرام کھاتا اور کماتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ کوئی زیادہ کھاتا ہے اور کوئی کم مجھے بتائیے کہ کتنے مزدور اور کتنے غریب لوگ آپ مسجد میں دیکھتے ہیں کسی بزار میں چلے جائیں مردوں سے کئی گناہ زیادہ عورتیں نظر آئیں گے عورت اب بزار کی زینت بن چکی ہے اس اسلامی معاشرے میں آج دکھ کسی کو اور بہت سی عوام تو ایسی ہے کہ جو صرف اور صرف وظیفے کرنے کے لئے قرآن کھولتی ہے یعنی ان لوگوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں بلکہ ٹیلی فون ڈیریکٹری بنا دیا ہے اپنے مطلب کا نمبر نکالا اور ڈیریکٹری بند علماء بھی ان لوگوں کو کچھ نہیں کہتے ہیں ہر جمعہ پہ علماء صرف فضائل کی باتیں کرتے ہیں کبھی لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ بیغیرتی سے کیسے بچا جا سکتا ہے بدگمانی سے کیسے بچا جا سکتا ہے جھوٹ سے اور فراد سے کیسے بچا جا سکتا ہے علماء بھی لوگوں کو نہیں کہتے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو اور سنو کر تمہارا رب تمہیں کیا کہتا ہے اور یقین کیجئے کہ جب آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بار سبحان اللہ یا سو بار کلمہ پڑھنے سے جنت نہیں ملنی عمل کرنا پڑتا ہے عمل لیکن ہمارے میٹھے میٹھے علماء اور مبلغ صرف اور صرف محبتیں بانٹنے پر جنتوں کا عویزہ دے جتے ہیں جس ملک میں دنیا میں سب سے زیادہ عید ملاد نبی منائی جاتی ہو محرم کے جلوس نکلتے ہو تبلیغی جماعت والے تبلیغ کرتے ہو وہی ملک دنیا میں کرپشن اور جھوٹ اور حرام کمانے میں سب سے آگے ہیں تم لوگ قربانی کے لیے جانور بھی لیتے ہو تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا سٹیٹس قائم کرنے کے لیے یقین کیجئے اصل غدار آپ ہیں قائد عظم علامہ اقبال اور پچاس لاکھ شہداء کے لہو سے غداری کی ہے آپ نے پاکستان سے غداری کی ہے آپ نے اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے غداری کی ہے آپ نے غزوہ اقبال میں جب صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی نافرمانی کی تھی تو اس چھوٹی سی نافرمانی کی بنا پر اللہ نے مسلمانوں کو بہت بڑی شکست دی حالانکہ وہ صحابہ تھے اور اللہ کے رسول بھی ان میں موجود تھے لیکن آج آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو آسمان سے فرشتیں اتریں گے کتار اندر کتار پہلے اپنے عمال اور اپنی اوقات دیکھئے اور پھر بات کیجئے این ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو اس تقریر کا کوئی اثر نہ کیونکہ جس پیٹ میں حرام زبان پہ جھوٹ کانوں میں گانے اور آنکھوں میں حوض بھری ہو ان دلوں پر حق کی بات اثر نہیں کرتی میں نے کبھی اتنی بتمیزی اور سخت الفاظ سے بات نہیں کرنی تھی لیکن یقین کیجئے میں بہت مجبور ہوں صاف صاف الفاظ میں اپنی قوم کو ان کی حیثیت دکھانے کے لیے کہ اصل میں بدنامی کا ذمہ دار آپ لوگ خود ہیں کہ اصل میں ظلامت آپ لوگوں نے خود خریدی ہے